موسیقی ناظرین آج کا ہمارا موضوع ہے اہل بیعت کی قرآن و حدیث میں فضیلت اس پر روشن ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا پی سید عطال مصطفیٰ شاہ عطیق صاحب جی تو ناظرین ان اشار کے ساتھ ہم جناب حضرت علامہ مولانا پی سید عطال مصطفیٰ شاہ عطیق صاحب کو دعوت دیں گے کہ وہ آج کی جو ہمارا موضوع ہے ذکر اہل بیعت اس کے پر روشن ڈالے منزل سے آگے بھر کر منزل تلاش کر مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر سجدے سے تیرے کیا ہوا صدیان گزر گئی دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر سناظرین آج کا جو ہمارا موضوع ہے ذکر اہل بیعت اس کے پر روشن ڈالتے ہیں تو سب سے میرے کتاب بتائیے گا کہ ذکر اہل بیعت کی قرآن کی روشن میں کیا اہمیت اور فضلت بیان کی گئی ہے نحمدہ و نسلی علی رسول کریم ام آباد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما اجرد اللہ لیزہبا انکم رجسا اہل البیت ویطاہرکم تطہیرام آج کا موضوع ذکر اہل بیعت قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں جو آپ نے سوال کیا ہے اس کے اوپر یہ ہے کہ قرآن پاک کی متعدد آیات کریمہ ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل بیعت کی عزت عظمت شان کو بیان کیا ہے یہ جو میں نے آیات کریمہ کے چند الفاظ پڑے ہیں مشہور زمانہ یہ قرآن پاک کی آیات پڑی جاتی ہیں اللہ نے فرمایا بے شک انما اجرد اللہ لیزہبا انکم رجسا اہل البیت بے شک اللہ پاک نے ارادہ کیا ہے اہل بیعت کو ہر قسم کی نیجس نیجس سے پاک کرنے کا اور اتنا پاک کر دیا اتنا پاک کر دیا تطہیرام جتنا کہ ان کی شان کے لائق تھا ان کو پاک کرنا اور قرآن پاک کی متعدد آیات ہیں یہ آیات تطہیر اس کو کہتے ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی قرآن پاک کی آیات ہیں مثلا آیات ہے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکلو اور تفرقے میں نہ پڑو تو پوچھا گیا یہ جو رسی سے مراد یہ کون ہے رسی سے مراد کیا ہے تو فرمایا گیا کہ رسی سے مراد اہل بیعت ہے رسی کو پکڑیں گے اہل بیعت سے عقیدت کریں گے محبت کریں گے تو آپ گمران نہیں ہوں گے تفرقہ سے آپ بچ جائیں گے اور پھر فرمایا فرمایا کہ جس کی چیز کے بارے میں آپ کو نہ پتا ہو وہ اہل ذکر سے پوچھے تو حضرت جعبر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روحید کرتے ہیں حضرت مولا کائنا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ اہل ذکر کون ہے تو شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہ وہ جو ہے نا اہل ذکر وہ ہم ہیں یعنی اہل بیعت اور اہل بیعت کی اللہ تعالی نے قرآن پاک کے اندر اور بھی آیات کے اندر ذکر بیان فرمایا فرمایا یا یو اللہ جن آمنو اتی اللہ واتی رسول وولی الامر فرمایا ایمان والو اللہ کی عطاعت کرو اللہ کے رسول کی عطاعت کرو اور جو وہ اولی الامر ہیں ان کی عطاعت کرو تو پوچھا گیا یہ اولی الامر کون ہے تو عزت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں اولی الامر سے مراد اہل بیعت ہیں تو لہذا یہ پشیتا آیات کے اندر اللہ تعالی نے اہل بیعت کی شان کو بیان کیا ہوا ہے جو ان حضرات نے ان کو آیاں کیا ہوا ہے پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو آیات حسنات ہیں ان کے اندر بھی اہل بیعت کا ہی ذکر ہے اور اللہ تعالی نے فرمایا قرآن پاکی آیات کریم ہے سلام علی الیاسین یعنی کہ سلام علی الیاسین کی اوپر تو یہ بھی پوچھا گیا کہ الیاسین کون ہے حضر عباس رضی اللہ تعالی انہو فرماتے ہیں الیاس سے مراد اہل بیعت ہیں جی تو کاری صاحب یہ بتائے کہ یہ اہل بیعت کون تھے یہ جو اہل بیعت ہیں یہ کون افراد ہیں آپ نچہ سوال کیا ہے اہل بیعت کا تو ہم ذکر کرتے آ رہے ہیں تو نبی کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جب آیات کریمہ نازل ہوئی قل لا اسعالکم علیہ اجرن الا المغدد فی القربہ جب آیات کریمہ نازل ہوئی تو نبی کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ کون ہوگا جن کے ساتھ اللہ نے مغدد اور قرابت اور انس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قَالَ عَلِيُنْ فَاطِمَةٌ وَوَلَدَهُمَا فرمایا علی فاطمہ اور ان کے بیٹے ہیں حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے آپ کے اوپر چادر مبارک تھی تو امام حسن آئے آپ نے اپنے پاس بٹھا لیا امام حسین آئے ان کو اپنے پاس بٹھا لیا حضرت علی المتداء ان کو پاس بٹھا لیا ختون جنت آئی ان کو پاس بٹھا کہ چادر کی آپ نے جو تنا ان کو چادر کے اندر سمیڑ لیا تو نبی کریم علیہ السلام نے ارد کی اللہم ہاولائی اہلہ بیٹی کہ یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں تو یہ ملوم ہوا اہل بیت سے مراد حضرت علی المتداء فاطمہ تو زہرہ حسین کریمین بہت علماء اکرام نے فرمایا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے جو ازواج متحراد ہیں وہ بھی اہل بیت کے اندر شامل ہیں اچھا تو پر صاحب یہ طرح آپ نے بتایا کہ اہل بیت حضرت فاطمہ صلی اللہ حضرت علی حضرت علی حضرت علی حضرت علی محمد صلی اللہ تو یہ بتائیے گا کہ کیا کیونکہ ہم آجنا کیونکہ یہ برق سلسن ہم نے رائے دی تھی کہ آپ اپنے جو یہ بیان کا درس کا سیگمنٹ ہوتا ہے اس کے اندر آپ مختصر سا واقعہ بھی بیان کیا کریں تو پر صاحب بتائیے گا کہ اگر قرآن پاک میں ایسا کوئی واقعہ ہے اہل بیت کا تو اس کے اوپر در روشن جالیے گا کہ کیا واقعہ قرآن پاک میں بتایا گیا اہل بیت اہل بیت کے بارے میں جو آیات ابرار ویتی منتام علا حبی مسکین ویتیم سورہ دار کی آیات ہیں ان کے اندر بھی اہل بیت کا واقعہ روزہ رکھنے کا وہ مجود ہے اور جو آیات مبائلہ ہے اس کے اندر بھی اہل بیت کا ہی ذکر ملتا ہے جہ تیسے سپارے کی آیات کریمہ ہے جب نجران کے عیسائیوں نے رسول اللہ صلی اللہ کو مبائلہ کی دعوت تو نبی کریم علی صلی اللہ اسلام نے اس دعوت مبائلہ کو قبول کر لیا اور آپ نے فرمایا کہ تم بھی اپنی عورتوں کو لے ہم بھی لے آتے ہیں تم بھی اپنی جانوں کو لے ہم بھی جانوں کو لے آتے ہیں تو لہذا نبی کریم علی صلی علی اسلام نے یہ جو قافلہ آپ نے تیار کیا اس کے اندر حضرت امام حسن ہے حضرت علی المتضا ہے اور فاطمہ ہے جب ان کے قافلہ چلا ان کے چلنے کا انداز کیا ہے امام حسن رسول اللہ کی گودی کے اندر امام حسن سرکار کے دائیں ہیں فاطمہ تو ظاہر رسول اللہ کے پیچھے ہیں ان کے پیچھے مولا علی ہیں اس انداز سے یہ کافلہ چلا اور جب یہ چلا تو جب نجران کے عیسائیوں کا سربراہ تھا جب یہ منظر دیکھا کہ یہ آ رہے ہیں جب یہ چلے ہے کافلہ تو نبی کریم علی صلی اللہ آپ نے فرمایا ان کو اہل بیعت کو کہ جب میں دعا کروں تو اپنے آمین کہنا ہے حضرت فاطمہ تو ظاہرہ کا نام کافی دفعہ ہے جو کافلہ آپ نے بتایا کہ وہ نکلا تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کافی بیٹی ہیں ان کا نام نہیں آیا یہ بہت اچھا سوال کی ہے اور کیوں کہ اس کے اوپر کئی جو جب بیان کرتے ہیں تو اپنی پٹری سے وہ اتر جاتے ہیں لیکن آپ نے بہت اچھا سوال کی ہے کہ نبی کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی بیٹیاں اس کافلے میں شامل کیوں نہیں ہوئیں اگر ہیں تو ان کو شامل ہونا چاہیے تھا تو لہذا یہ جو آیات مبیلہ کا واقعہ یہ سن دس ہجری میں ہوا بعد میں فرمایا کہ یارہ ہجری میں ہوا تو برحال یہ واقعہ آیات مبیلہ کا یہ اس سن میں ہوا تو نبی کریم علیہ صلی اللہ علیہ بیٹی ہے جن کا نام ہے حضرت سیدہ اس لیے وہ اس میں شامل نہیں ہوئی اگر وہ ہوتی تو وہ بھی ضرور اس میں شامل ہوتی اچھا تو آپ نے قرآن کی روشنی میں ذکر علیہ بیعت کی امی ایم شان بیان کرتی تو یہ تائیے گا نبی کریم علیہ صلی اللہ علیہ فرمایا وَمم مات اللہ حبی آل محمد مات شہیدہ فرمایا جو میری آل کے ساتھ پیار کرے وہ اسی پیار کے اندر اس کی زندگی تمام ہو جائے یعنی اس کو موت آجب تو اللہ تعالی اس کو شہادت کا رتبہ تا فرمایا وَمم مات اللہ حبی آل محمد مات مومن فرمایا جو میری آل کے ساتھ پیار کرے وہ وہ بے ایمان ہو کے دنیا سے نہیں جائے گا اور پھر نبی کریم علی صلی اللہ آپ نے فرمایا اِنَّمَا سَمَّئِتُ اِبْنَتِ فَاتِمَة لِأَنَّ اللَّهَ فَاتِمَهَا وَمُحِبِّهَا عَلِ النَّار چونکہ اہلِ بیر کے اندر فاطمہ تو ظاہرہ مجود ہیں تو نبی کریم علی صلی اللہ صلی اللہ بہتر جانتے ہیں آپ نے فرمایا لِأَنَّ اللَّهَ فَاتِمَهَا وَمُحِبِّهَا بے شک اللہ نے فاطمہ کو اور فاطمہ کے ساتھ محبت کرنے والوں کو جہنم سے ازاد کر دیا ہے تو یہ اہلِ بیت کے ساتھ محبت خاص کر فاطمہ تُزہرہ سے محبت کرنے کا یہ صلح کہ بندہ جہنم سے ازاد ہو جائے گا اور نبی کریم علیہ السلام آپ نے حجت الویدہ کے موقع پر فرمایا کہ میں آپ کو دو چیزیں دیکھ جا رہا ہوں ایک قرآن اور ایک اہلِ بیت آپ ان کے دامن سے وابستہ رہیں گے تو آپ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے اچھا تو یہاں یہ بھی زیادت روائیات میں آیا ہے کہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا جو اصل فرمان وہ یہی ہے کہ میں آپ کے درمیان قرآن اور اہلِ بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ قرآن اور اہلِ بیت کا چولی دامن کا ساتھ ہے وہ کیسے نبی کریم علیہ السلام آپ نے فرمایا قیامت والے دن اہلِ بیت اور قرآن یہ دونوں میرے پاس حوزے کوسر پہ آئیں گے تو معلوم ہوا قرآن اور اہلِ بیت یہ ایک ساتھ ہیں اور پھر یہ دیکھ لیں کہ اگر کوئی بندہ قرآن پاگو غلط پڑے گا تو قرآن نہیں بولے گا کہ آپ مجھے غلط پڑ رہے ہیں اگر کوئی قرآن کا ترجمہ غلط کرے گا قرآن نہیں کہے گا کہ تم نے ترجمہ غلط کیا ہے اگر قرآن کی تفسیر غلط لکھے گا تو قرآن نہیں ٹھوکے گا کہ تم تفسیر غلط کر جو پر ہے پھر بھی اہل بیعت کے فرد ہیں وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو اس لئے سرکار کا فرمان یہ ہے قرآن اور اہل بیعت میں تم کو دیکھ جا رہا ہوں ان کے دامر سے وابستہ رہو گے تو ہم کبھی گمراہ نہیں ہوگے یہ ناظرین یہ تھے حضرت علامہ مولان ہمارے سوالوچو آخر سیگمنٹ بھی ہے اور نکابت کے لئے ہمارے ساتھ بہت ہمارے سوالوچوان ملتبود ہیں چھوڑی سوالوچوان بارہ حضر دیکھتے رہیں شان اسلام رمضان ٹرانسمیشن ملتبود ہیں ملتبود ہیں